دوستو سال دوہزار بیس میں دہ امیزنگ سٹوریز کے نام سے ایک چھوٹی سی سیریز آئی تھی ہر اپیسوڈ کی کہانی دوسرے سے الگ ہے اسی میں ہے دہ رپ نام کا ایک اپیسوڈ جو ٹائم ٹریول پر بیسٹ ہے اور اس ویڈیو میں ہم اسی کی کہانی ایکسپلین کرنے والے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں ایک ماہ اور اس کا بیٹا دکھائے جاتے ہیں جو اوہائیوں سے کلیفونیا جا رہے تھے عورت کا نام میری اور اس کے بیٹے کا الائجہ ہے شروعات کی بات چیت سے ہم یہ سمجھ باتے ہیں کہ اصل میں میری الائجہ کو اس کی آنٹ سے ملوانے لے جا رہی ہے اس کا دل بہلانے کے لیے میری یہ بھی کہتی ہے کہ راستے میں ایک بہت اچھا زو آنے والا ہے اور وہاں کے جانور تمہیں ضرور پسند آئیں گے الائجہ کے باتوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ وہاں نہیں جانا چاہتا وہ کلیفونیا میں ہی خوش تھا وہ کہتا ہے کہ میں ڈیٹ کو مس کر رہا ہوں یہ سن کر میری کہتی ہے کہ میں بھی جس کا مطلب ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے جی پی ایس کے گھڑ بڑی کے وجہ سے میری راستہ بٹھک گئی توڑا آگے جانے پر جیسے ہی وہ یوٹن لینے والی تھی اچانک سے زمین ہلنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے ایک پلین ان کے قریب ہی کریش ہو جاتا ہے گاڑی کی وینڈ شیلڈ ٹوٹ جا دی ہے جس سے میری اور اس کا بیٹا کان بھی گبرا گئے وہ کریش پلین ان کے نظروں کے سامنے ہی تھا الائجہ گاڑی سے اتر جاتا ہے اور اس طرح باگتا ہے اس کی ماں بہت آوازیں دے دی ہے کہ رک جاؤ مگر وہ اپنی ماں کی بات نہیں سنتا قریب پہنچ کر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پرانا فائٹر پلین ہے میری جلدی سے پولیس والوں کو کال کر دی ہے اور پلین کرش کے بارے میں بتا دی ہے تب ہی الائجہ کا دھیان پائلٹ پر گیا وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ پائلٹ اب بھی زندہ ہے پلین میں آگ لگنے والی تھی الائجہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ اس کی مدد کرے ورنہ وہ مر جائے گا میری جلدی سے پلین کی طرف باگتی ہے پائلٹ اپنے ہوش میں آ چکا تھا میری اسے جلدی سے باہر نکالتی ہے پلین میں آگ لگ چکی تھی اگر دوڑی دیر بھی پائلٹ اس میں رہ جاتا تو اس کی موت تہتی میری اسے کنارے پر لے آتی ہے اس آدمی کا نام لیوٹین انتیوڈور کال تھا یہ ایک امریکن سینک تھا مگر حقیقت ہی یہ تھی کہ یہ ورلڈ وار ٹو کے سمیں سے تھا یونیورس کے کسی انومالی کی وجہ سے اس نے سمیں یادرہ کی اور اب یہ پہنچ گیا ہے سال دو ہزار بیس میں مگر اس بات کا پتہ نہ تو اس آدمی کو ہے نہ ہی میری کو اصل میں تیوڈور تو برما میں لڑ رہا تھا مگر وہ اوہائیو میں پہنچ گیا جان بچانے پر وہ انہیں شکریہ کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم لوگ انگلیش ہو یا جرمن میری جواب دیتی ہے کہ ہم امریکنز ہیں جس پر تیوڈور کو حیرانی ہوتی ہے کہتا ہے کہ کیا تم لوگ پاگل ہو آخر تم لوگ برما میں کیا کر رہے ہو یہاں لڑائی چل رہی ہے میں نے ابھی ابھی ایک جنگی جہاز کو مار گرایا الائجہ کہتا ہے کہ یہ برما نہیں ہے یہ تو اوہائیو ہے جب تیوڈور آس پاس دیکھتا ہے تو جنگ کے کوئی آثار اسے نظر نہیں آتے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا سامنے ہی ایک وارٹر ٹینک پر اس جگہ کا نام لکھا تھا جو اصل میں تیوڈور کا ہوم ٹاؤن تھا وہ وہیں بیٹھ جاتا ہے وہ شاک میں تھا میری نے پہلے سے ہی پولیس والوں کو خبر کر دی تھی اور اس جگہ کی لوکیشن بھی دی تھی آسمان میں ہم ایک رنگین سا ہول دکھایا جاتا ہے اور اب سین شپٹ ہوتا ہے ہوسپٹل پر تیوڈور کو ہوسپٹل لائے گیا پولیس والے میری کا بیان لیتے ہیں میری سب سچ بتا دی تھی ہے کہ جب وہ یوٹن لے رہی تھی ان کے قریب ہی یہ پلان کریش ہوا تھا میری نے اس آدمی کو باہر نکالا وہ کانپی گبرایا ہوا تھا عجیب عجیب سی باتیں کر رہا تھا جیسے وہ کوئی جنگ لڑ رہا تھا اور اچانک یہاں پہنچا ان باتوں پر کسے بشواز ہوگا صرف چھوٹے علاجہ کو بشواز تھا اس کا ماننا تھا کہ تیوڈور سچ کے رہا ہے پولیس والا میری سے کہتا ہے کہ ہم آپ کی گاڑی ٹیک کر کے دیں گے اس کے بعد آپ جا سکتی ہیں علاجہ اس روم کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں پر تیوڈور کو رکھا گیا تھا ایک پولیس والا وہاں پہرا دے رہا تھا علاجہ کو شک تھا کہ وہ آدمی پاگل تو نہیں ہو سکتا وہ چھپکے سے اس کے کمرے میں جاتا ہے تیوڈور بے ہوش تھا علاجہ اس کا نیم ٹیک دیکھنے لگا تب ہی تیوڈور ہوش میں آتا ہے گبراہٹ کی حالت میں اس نے علاجہ کا ہاتھ پکڑا پوچھتا ہے کہ میں کہاں ہوں یہ کونسی جگہ ہے یہ لوگ مجھے جانے کیوں نہیں دے رہے تو علاجہ جواب دیتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ تم بھرے آدمی ہو کیا تم ہو تیوڈور جواب دیتا ہے کہ نہیں میں بھرا نہیں ہوں علاجہ کہتا ہے کہ تم اوائیو کے ایک ہسپتال میں ہو کیا تم سچ میں ایک سینک ہو تیوڈور جواب میں کہتا ہے کہ ہاں انہوں نے مجھے گھر بیج دیا کتنا سمیں گزر چکا ہے کیا کرسمنس گزر چکا ہے علاجہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو سپٹمبر ہے مگر جہاں تک تیوڈور کو یاد تھا یہ سپٹمبر کا مہینہ نہیں تھا کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہوگا علاجہ اسے کہتا ہے کہ وہ تمہیں جانے نہیں دیں گے یہ بات تیوڈور کو عجیب لگتی ہے وہ علاجہ سے مدد مانگتا ہے کہ تم مجھے یہاں سے نکلنے میں مدد کرو تیوڈور اسے ایک چوکلیٹ بھار دیتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ میری پتنی نے مجھے دیا تھا گوڑ لگ کے دور پر جب بھی یہ میرے پانس ہوتی ہے میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوتا علاجہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اسے اپنے پانس رکھ لیتا ہوں تیوڈور بدلے میں اسے مدد مانگتا ہے کہ یہاں پانس یہ ایک پولیس ٹیشن ہے اگر تم وہاں جاؤ ایک شیرپ ہے اس کا نام سٹیونز ہے وہ مجھے جانتا ہے اگر تم اسے میرے بارے میں بتاؤ تو وہ مجھے یہاں سے نکال لے گا اتنے میں باہر پولیس والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ تیوڈور ہوش میں آ چکا ہے اور ایک چھوٹا لڑکا بھی اس کے ساتھ ہے وہ اندر آنی کی کوشش کر رہے تھے مگر اس سے پہلے ہی تیوڈور نے علاجہ کو ساری بات سمجھا دی دی پھر وہ خود ہی دھروازہ کول دیتا ہے اور ایک نرس اسے بے ہوش کر دیتا ہے پولیس والوں نے میری کی کار ریپیر کر دی دی وہ بیٹے کو لیے اپنے سپر پر نکل جاتی ہے مگر علاجہ کو تیوڈور کی بات یاد دی وہ میری سے کہتا ہے کہ ہمیں اس آدمی کی مدد کرنی ہوگی شاید وہ سچ کے رہا ہو راستے میں ایک پولیس سٹیشن آتا ہے اگر ہم وہاں جائے اور اس کے دوست کو اس بارے میں بتائے میری کو ان باتوں پر کوئی وشواس نہیں تھا مگر اپنے بیٹے کے خاطر تاکہ علاجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکی کہ وہ آدمی پاگل تھا اور کچھ نہیں وہ اسے پولیس سٹیشن لے جاتی ہے وہاں یہ دونوں شیرف سٹیونس کا پوچھتے ہیں مگر جو پولیس والا وہاں تھا اس کا کہنا تھا کہ سٹیونس نام کا کوئی شیرف یہاں نہیں ہے میری معافی مانگ دی ہے تب ہی علاجہ وہاں کے اور فوٹوز دیکھنے لگا 1930 کے زمانے کے جس میں تیوڑ اور دا کابی جالاکی سے علاجہ اس فوٹو کو چھرا لیتا ہے باہر آنے کے بعد وہ اپنی ماں کو جاتی ہے کہ تمہیں پولیس سٹیشن سے چھوڑی نہیں کرنی چاہیے بھی وہ اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھی کہ یہ وہی ہے اس کا کہنا تھا کہ یہ اس کے دادا ہو سکتے ہیں دونوں ایک جیسے ہیں حادثے والی جگہ پر دکھایا جاتا ہے کہ ایک سیکرٹ سرویس والے وہاں پہنچ جاتے ہیں آس پاس کے سبھی جگہ کو سیل کر دیتے ہیں اور یہاں کے لوکل پولیس کو بیج دیتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لوگ اس بارے میں بہت پہلے سے جانتے ہو اس مشن کو لیڈ کر رہا تھا بل اور اس کی اسسسٹن نینہ شاید عتیت میں ایسے ہاتھ سے پہلے بھی ہو چکے تھے شاید سمیہ یاترہ ہو چکی تھی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تیوڈور نے سمیہ یاترہ کی ہے بل نینہ سے کہتا ہے کہ اس پائلٹ پر نظر رکھو اسے کڑی سرکشہ میں رکھو ہمیں اس کی ضرورت ہوگی نینہ اور اس کی ٹیم جب ہسپٹل پہنچتی ہے تیوڈور نے ایک نرس کو بے ہوش کر دیا تھا وہ ہسپٹل سے باگنے میں بھی کامیاب رہا نینہ یہ دیکھ لی دی ہے وہ اپنے آدمیوں کو اس کے پیچھے لگا دی دی ہے تیوڈور جب باہر کا ماحول دیکھتا ہے اس نے پہلے سیل فون نہیں دیکھے تھے اسے ایسا لگ رہا تھا جسے لوگ خود سے ہی باتیں کر رہے ہیں گاڑیا بھی عجیب سی تھی دل ہی دل میں اسے یہ احساس تھا کہ کچھ تو گڑ بڑھے دکھایا جاتا ہے کہ جہاں پر یہ کریش ہوا اور آسمان میں وہ ہول بنا سمیں سمیں پر وہاں کی زمین ہلتی ہے ایک وگیانک تھا جو بل سے پوچھتا ہے کہ ہمیں ٹرینی میں یہ سب تو بتایا گیا تھا کہ اگر اس طرح کی اناملی آتی ہے تو ہمیں کیسے ہینڈل کرنا ہے پر ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اگر ہم اسے واپس نہ بیچ سکے تو کیا ہوگا بل اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا وہاں میری اور اس کا بیٹا دکھائے جاتے ہیں جہاں میری اب بھی ایلائجہ کی کسی بات پر بشواس نہیں کر رہی تھی کیونکہ اس کی اپنی لائپ میں بہت سے پرابلمز تھے وہ ایک پیول پمپ پر رکتی ہے تب ہی ایلائجہ کو ایک لیٹر ملتا ہے جس سے وہ جان پاتا ہے کہ اصل میں اس کی ماں اسے چوڑ رہی ہے وہ اسے اس کے آنٹ کو دینے والی ہے یہ جان کر وہ بہت دکی ہو جاتا ہے اور ماں بیٹے کے بھی جگڑا بھی ہوا خیر میری بھی اس بات سے بلکل خوش نہیں دی کہ وہ اپنے بیٹے کو اس کے آنٹ کے ہاں چھوڑنے والی ہے مگر وہ مجبور تھی ایلائجہ کے پتا اور میری کے پتی اصل میں مر چکے ہیں وہ بھی ایک پائلٹ تھے اور افغانستان کے جنگ میں وہ مر چکے تھے خیر فیول برنے کے بعد جب یہ جانے لگے ایک بار پھر سے تیوڑ اور جو بائیک پردہ وہ ان کی گھاڑی سے ٹکرا جاتا ہے ایلائجہ کہتا ہے کہ دیکھا آپ نے یہ سب کسی وجہ سے ہو رہا ہے یہ تقدیر نہیں تو اور کیا ہے ایلائجہ تیوڑ اور کو وہ پرانی تصویر دکھاتا ہے جسے دیکھ کر تیوڑ اور کہتا ہے کہ ہاں یہ میں ہوں اور یہ میرا دوست دیون ہے پرل ہرور کے بعد ہم دونوں نے آرمی جوئن کی ایلائجہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ہمیں اس کی مدد کرنی ہوگی میری مجبور ہو جاتی ہے تیوڑ اور سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ تمہیں کہاں جانا ہے تیوڑ اور کہتا ہے کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے میری پتنی پاولا کو پکر ہوگی مجھے اس سے ملنا ہے تیوڑ اور کے پیچھے پولیس لگی تھی میری اسے اپنے کار میں بٹا لیتی ہے تیوڑ اور کا گھر یہاں پاس میں ہی کہی تھا مگر سب بدل چکا تھا اس لئے اسے پہچاننے میں مشکل ہو رہی تھی کبھی ڈوننے کے بعد تیوڑ اور کو اپنا گھر مل جاتا ہے جیسے ہی وہ اندر آیا وہ اپنی پتنی کو آوازیں دینے لگا جس پر ایک نرس وہاں آتی ہے اسے احیرانی ہوئی کہ پاولا سے کوئی ملنے آیا نرس بتاتی ہے کہ وہ اس کا خیال رکھ رہی ہے اگر آپ چاہیں تو اس سے مل سکتے ہیں تیوڑ اور جب گھر میں لگے تصویروں کو دیکھتا ہے تب اسے یقین آیا کہ کئی سال بیٹھ چکے ہیں تیوڑ اور کبھی گھر آیا ہی نہیں تھا اس لیے پاولا نے کسی اور سے شادی کی اور اس کے بچے ہوئے تیوڑ اور وہاں کچھ ڈوننے لگا پھر وہ بہت دکی ہو جاتا ہے بینہ پاولا سے ملے وہ باہر چلا گیا اب وہ سج جان گیا کہ یہ اس کا سمیہ نہیں ہے اتنے میں وہ سیکرٹ سرویس والے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں ملیٹری کے ساتھ بھی اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو تمہیں باگنی کی ضرورت نہیں ہم تمہیں نقصان پہنچانا نہیں چاہتے ہم تو سب ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تم اپنے سمجھ میں نہیں ہو ایک ناملی کی وجہ سے تم بوشے میں آ گئے ہو تمہیں واپس اپنے سمجھ میں جانا ہوگا اگر تم نہیں گئے تو بہت تباہی ہوگی اور بہت سے لوگ مارے جائیں گے اتنے میں بھوکم آ جاتا ہے بل بتاتا ہے کہ کیا تم اپنی پاولا کے پاس نہیں جانا چاہتے تیوڑ اور جانے کیلئے مان بھی جاتا مگر اندر میری اور الائجہ نے یہ ڈسکور کر لیا تھا کہ اصل میں اس جنگ میں تیوڑ اور کی موت ہو گئی تھی اس کا مطلب کہ اگر سب ٹھیک کرنا ہے تو تیوڑ اور کو مرنا ہوگا عدید میں تب ہی الائجہ باگتے ہوئے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم واپس نہیں جا سکتے اگر تم گئے تو تم مارے جاؤگے نیوز میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھر ماہ میں تمہاری موت ہو گئی تھی وہ تیوڑ اور کو مجبور کرتا ہے اور دونوں وہاں سے باگ جاتے ہیں کیونکہ تیوڑ اور یہیں پر پلا بڑھا تھا اس لئے اسے راستے یاد دے سیکرٹ سرویس والے اسے پکڑ نہیں پا دے دونوں ایک ندی کے قریب پہنچ گئے الائجہ بہت خوش تھا کیونکہ تیوڑ اور میں اسے اپنی پیتا کی جلگ نظر آتی اور اس کے لئے تو یہ سب سے انٹرسٹنگ بات تھی کہ وہ ایک ایسا انسان ہے جس نے سمیہ یاترہ کی ہے خیر ندی کے اس پار ایک عمارت تھی تیوڑ اور الائجہ سے کہتا ہے کہ جنگ پر جانے سے پہلے میں نے اور پاولا نے وہاں ڈانس کیا تھا اور اب کوئی پائدہ نہیں وہ سب ختم ہو چکا ہے اصل میں تیوڑ اور واپس اپنے سمیہ میں جانا چاہتا تھا مگر الائجہ اسے روک رہا تھا وہ اسے اپنے پیتا کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ بھی ایک پائلٹ تھے اور وہ بھی جنگ میں مارے گئے وہ تیوڑ اور سے کہتا ہے کہ شاید تم یہاں ایسے نہیں آئے شاید یہ تقدیر ہے اور تمہارے آنے کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا تیوڑ اور کوئی ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا الائجہ اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں واپس جانا بھی ہے تو اپنے ساتھ کچھ ضروری سامان لے جاؤ تاکہ تم زندہ رہو وہاں سیکریٹ سرویس والے میری کو اپنے ہیڈکوارٹر لے جاتے ہیں کہانی کلیر ہو جاتی ہے جب نینہ بتا دی ہے کہ اصل میں یہ جو اینوملی سامنے آئی ہے اسے ہم ریپٹ کہتے ہیں یہ کئی بار ہو چکا ہے اگر ہم نے اس انسان کو واپس اپنے سمعے میں نہیں بیجا تو ایک بڑی تباہی ہوگی نیوز پر اکثر تم نے یہ سب دیکھا ہوگا اس کا اصلی ریزن یہی ہے مگر ہم ان باتوں کو راز رکھتے ہیں ہمیں تیوڑ اور کو واپس بیجنا ہوگا بلکل ویسے ہی جیسے وہ آیا تھا ہمارے پاس بس کچھ ہی گھنٹے ہیں ورنہ پھر سو میل کے دائرے میں سارے لوگ مر جائیں گے میری کو اپنے بیٹے کی بگر دی کیونکہ وہ تیوڑ اور کے ساتھ تھا شام کو وار تیوڑ اور خود ہی اس ہیڈکوارٹر کے پاس آتے ہیں میری اسے ساری بات سمجھا دیتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ شاید تمہارے آنے کا کوئی مقصد تھا اب وہ واپس جانے کیلئے مان گیا مگر جانے سے پہلے وہ پاولا سے ملتا ہے اب تو وہ کابی آلڈ ہو چکی تھی مگر یہ ایموشنل تھا خیر وہ اسے الویدہ کہتا ہے پاولا کیلئے یہ سب تو بس ایک سبنا تھا اس نے آج بھی تیوڑ اور کی تصویر اپنے ساتھ رکھی تھی ایک لاکٹ میں جانے سے پہلے تیوڑ اور میری کو سلاح دیتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اکیلا نہ چھوڑے سمیں بہت کم تھا تیوڑ اور کے پلین کو واپس سے ٹھیک کیا جاتا ہے بل کہتا ہے کہ عدید کی ایک بھی چیز یہاں نہیں رہنی چاہیے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ اس نے اپنا چوکلیٹ بار الائجہ کو دیا تھا جب وہ اسے واپس مانگتا ہے تو وہ الائجہ کا چکا تھا خیر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا تیوڑ اور انہیں یقین دلاتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں بدلے گا وہ اپنے پلین میں بیٹھتا ہے اور سیدھا اسی ہال میں چلا جاتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا میری اس کا بیٹا اور باقی سب یہ جادو دیکھ رہے تھے بل کو ڈر تاکہ شاید وہ سمیہ پر نہ پہنچ پائے اور یہاں کے لوگوں کی موت ہو جائے مگر تیوڑ اور پہنچ جاتا ہے وہ روشنی ختم ہو گئی سبھی خوشتے اور خوشی خوشی اس کہانی کا اندھ ہوتا ہے